حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لئے عالم کی مذہب اسلام لے کر آئے تھے اور اب حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے دوبارہ اسلام کو زندہ کرنے کے باوجود اس آیت کا مذہب پہلے نمبر پر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں ایسا کیوں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ السلام تمام دنیا کے لئے آئے تھے ٹھیک؟ کوئی شک نہیں اس میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعیت اللہ تعالی نے قرآن شمعے میں لئے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب کل لوگوں کے لئے تو اسی لئے آپ نے فرمایا جو اپنی پانچ خصوصیات تھیں ان میں سے یہی بھی ہے کہ میرے لئے تمام زمین تبلیغ کا ذریعہ ابنائی گئی ہے تمام دنیا ان باتوں میں سے یہ بھی ہے تو تبلیغ کر کے جو اریجنل تبلیغ تعلیم ہے قرآن کریم کی ہے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا ہے کہ آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے بھیجا ہے کسی مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کسی نبی کو کہا ہوگا تمہیں میں نے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اس کتاب میں تو رات میں لے لو انجیل میں لے لو کسی اور کتاب میں لے لو پرانی سکرپچر جتنے ہیں کسی میں یہ نہیں کہا ہوا کہ اس نبی کو تمہیں تمام دنیا کے لیے بھیجا ہے اس لیے یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا کلیم ہے یا قرآن کریم کی تعلیم ہے یا قرآن کریم کی کا ارشاد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں نے آپ کو تمام دنیا کے لیے بھیجا اور اس کی نتیجے میں آپ کے ماننے والے بھی کبھی فرض بنتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو تبلیغ کریں پہلی کسی کتاب میں کسی نبی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں تمام دنیا کے لیے آیا ہوں یہ صرف اور صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے باقی رہ گی بات کہ عیسائی دنیا میں زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں پہلے نمبر پہ عیسائی ہیں دوسرے نمبر پہ مسلمان مذہب کے لحاظ سے عیسائیت کی جو تبلیغ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے وہ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں تو بنی اسرائیل کی جو لاؤس شیپس ہیں نا بارن ٹرائبز ہیں ان کے لیے آیا ہوں ٹھیک انہی کو انہوں نے تبلیغ کی انہی کو تبلیغ کرنے کے لیے ہجرت کر کے کشمیر بھی آئے جہاں بقای دس ٹرائب تھے یا اس علاقے میں ان مختلف جگہوں پہ اس کے بعد جب عیسائیت پھیلی ان کے پاس حکومت آگئی رومان امپائر کی وجہ سے تو اور پھر پولوز کی غلط اس قسم کی تعلیم جو ہے اب تشاہیو کی تعلیم ہی نہیں جو تیسہ لے کے آئے تھے وہ تعلیم تو نہیں دے رہے نا عیسائی انہوں نے ہر جگہ تبلیغ شروع کر دی وہ کیا اچھا کیا کہ قریب کچھ جلو جو تھے وہ وعدانیت کے قائل تھے لیکن اکثریت جو عیسائیت پھیلی ہوئی ہے اب وہ دین تو نہیں ہے وہ تو ایک ایک سسائیٹی بن چکی گئی ہے یا ایک ایک مذہب تو نہیں رہا مذہب کے نام پر ایک ایسی تعلیم قائم ہو گئی ہے جو غلط ہے جو خلال تعلیم کی طرح سے نہیں ہے اس کو پھیلا رہے ہیں دنیا میں شک پھیلاتے جائیں اور دنیا میں ایک عیسائیت جو ہے وہ کیونکہ عزتی صاحب چھے سو سال پہلے آئے تھے آن سلام سے اس لئے اس وقت سے ان کی تبلیغ ہو رہی ہے ایسائی مختلف ملکوں میں تھے مختلف دنیا میں تھے تو وہ پہل پہلی پہلے ہوئے تھے اسلام بعد میں آیا چھے سو سال بعد آیا اور تم دیکھو کہ عرب سارے عرب میں پھیل گیا بلکہ عرب سے باہر نکل کے افریقہ میں بھی پھیل گیا آن سلام کے زمانے میں پھر اس کے بعد یورپ میں بھی پھیل گیا ایشیا میں بھی پھیل گیا بلکہ آن سلام کے زمانے میں چین تک چلا گیا تو اس طرح تبلیغ کے ذریعے سے اسلام نے پھیلنا تو اور پھیلتا چلا جا رہا ہے اس عرصے میں تم دیکھو کہ ساری دنیا میں بشک عیسائیت ہے لیکن عیسائیت اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے عیسیٰ کو خدا بنا دیا حضرت عیسیٰ تو خدا بن کے نہیں آئے تھے اسلام جہاں بھی ہے اپنی اصلی حالت میں ہے قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیتا ہے اسلام وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے بیان کیا جو جتنی مسلمان ہیں چاہے وہ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں وہی مقام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر زمانے میں اسلام کو پھیلانے کے لئے مجدد بھی آتے رہے آخری زمانے کے مجدد خاتم الخلفاء حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے اور مسیح مہدلہ مہدلہ بن کے آئے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی کہا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بھی کہا ٹھیک اب آپ کے ذمہیں یہ کام لگایا گیا کہ آپ نے اس کام کو جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لے کر آئے تھے ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اس کو حضرت مسیح مہدلہ علیہ وسلم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسے کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کر رہی ہے اور ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہماری تعداد عیسائیوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی یا دنیا کے اکثر مذہب سے زیادہ نہیں ہو جاتی اور اس لئے حضرت مسیح مہدلہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت تیسہ علیہ السلام نے جو دنیا پہ غلبہ پایا یا ان کی تعلیم دنیا میں پھیلی گیا عیسائیت ازادی سے عیسائی تبلیغ پھیل کرنے شروع کی اور پھیل گئے اس کو تقریباً تین سو سال کا عرصہ لگا تھا ٹھیک ہے اور فرمایا کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ تین سو سال کا عرصہ نہیں گزر لگے گا اور یہ وقت نہیں گزرے گا کہ تم دیکھو گے کہ اسلام ساری دنیا پہ غلبہ آگیا ہے ٹھیک ہے اس لئے آج تو ہم تھوڑے ہیں نمبر دو ہیں کوئی بیس فیصد پچیس فیصد زیادہ ہیں عیسائی مسلمانوں کے نسبت لیکن حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام کو آئے ابھی ایک سو بائیس تیس سال کا عرصہ ہوگا ہے تو ابھی تو اگر تین سو سال لگانے ہو تو ایک سو پیشتر سال پڑھیں لیکن اتنا عرصہ نہیں انشاءاللہ ہوگا جس طرح اسلام پھیل رہا ہے جس طرح دین پھیل رہا ہے تم دیکھو گے کہ انشاءاللہ عیسائیت تو دور رہے گی یہودی بھی رہیں گے عیسائی بھی رہیں گے دوسرے مذہب بھی رہیں گے لیکن اسلام کی اکثریت ہوگی مسلمانوں کی اکثریت ہوگی ان مسلمانوں کی اکثریت ہوگی جو حضرت مسلمان علیہ السلام کو قبول کرنے کے انشاءاللہ سعیت بھی پھیلی تھی تو ایک رومان حکومت کے قبول کرنے سے پھیلی تھی زیادہ تر تو اب بھی کسی ایک حکومت نے اگر اسلام قبول کر لیا تو بڑی جلدی سے اسلام پھیل جائے گا اس لئے ساری دنیا کے لئے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اب اب تک عیسائیوں سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام جھوٹا ہو گیا نہیں اسلام کی عمر عیسائیہ سے ویسے دو چھے سال کم ہے لیکن اگلہ تین سو سال تم نہیں دیکھو گے اس سے پہلے اسلام غالب آ جائے گا ٹھیک اور دوسرے یہ دعویٰ بھی نہیں ہیں باقی مذہبوں کو جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ صرف اسلام کا دعویٰ ہے اور اس صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ میں تمام دنیا کے لئے آیا ہوں قرآن کریم نے لکھا یہ موسیقی